اے ناسی سے آجادی تو امیت ساتھ سے آجادی تو سنگی مودی آجادی ہم لے کر رہیں گے آجادی تم کچھ بھی کر لو آجادی ہے حق ہماری آجادی ہے جن سے پیاری آجادی آجاد دیش میں آجادی آجاد دیش میں آجادی آجاد میں لیا تو بھگت سنگ کی آجادی کہ ہم تم کو سرکار نہیں مانتے تم اگر ہم کو ناغری نہیں مانتے ہم تم کو سرکار نہیں مانتے تم ثابت کرو کیوں ہمارا سرکار ہو اور تم نے جو وعدہ کیا تھا پہلے ان وعدوں کو پھوڑا کرو پھر ہم بتائیں کہ ہمارا ادھیاز کیا تھا ہم یہیں پیدا ہوئے یہیں پلے بڑھے ہمارے باپ دادوں نے ہمارے ماں باپ نے ہماری آجادیوں نے ہماری نانیوں نے اس دیش کو بنایا ہے اس دیش کی سرکوں کو بنایا ہے اس دیش کے بسوں کو چلایا ہے اس دیش میں ٹینوں کو چلایا ہے اس دیش میں مزدوری کی ہے کسانی کی ہے محنت کیا ہے خون پسینا دے کا اس دیش کو بنایا ہے ہم یہ ثابت کرے گے سوالوں کو گمراہ مت کیجئے یہ سوال کو گمراہ کرنے کا ایک بہت بڑا ساجیس رچا گیا ہے اور یہ ساجیس اس طریقے سے رچا جا رہا ہے تاکہ ہر بات میں ہندو مسلمان ڈھوڑا جا سکے ایک بات سو لیکنہ سیجئے گا کہ دیش میں آج جو بھی سمسیہ پیدا ہو رہی ہے وہ نہ صرف ہندو کی سمسیہ ہے اور نہ صرف مسلمان کی سمسیہ ہے یہ ہندو مسلمان کیا کیوں کر رہا ہے در بات میں یہ ہندو مسلمان اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ اس دیش کے ناغلی کے جو بنیادی سوال ہیں اس سے ان کو گمراہ کر دیا جائے اور موٹا موٹی اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کیا تو این آر سی کا اتنا بڑا تماشا کھڑا کیا گیا ہے اس کے پیچھے مول دیش کیا ہے پہلا تو یہ کہ یہ کسی کو کہیں نہیں بھیجنے والے آج تک ہم کو بتا دیجئے کہ کتنے لوگوں کو بھیجا گیا ہے ایک بھی لوگوں کو نہیں بھیجا گیا ہے اور آسام میں جیسا کہ آپ کو کنن صاحب نے بتایا کہ سولہ سو کروڑ خرچ کر کے این آر سی کا لسٹ تیار کیا گیا جب لسٹ بن رہا تھا تو یہ بہت خوش تھے ان کو لگ رہا تھا کہ اس میں جیدہ مسلمانوں کا نام ہوگا اور جیدہ اگر مسلمانوں کا نام ہوگا تو ان کی راجنیتی جم جاتی ان کا سکھا چل جاتا لیکن اُلٹا ہو گیا اتحاس اگر چھیک سے پڑھے ہوتے تو یہ گلتی نہیں کیے ہوتے اور کہہ رہے تھے لوگ کہ اس سرکار کو اتحاسی خیصلہ لینے میں مجھا آتا ہے کہ اتحاسی خیصلہ نہیں لے رہا ہے سابق کہ ہم لوگوں سے اتحاسی بدلہ لے رہا ہے اور میں آپ کی جانگاری کے لیے بتا دوں موڈی جی اتحاس میں پھیل کر گئے تھے تو وہ ہم لوگوں سے اتحاسی بدلہ لے رہے ہیں کہ اتحاس میں تم کو اب زیادہ یاد کرنا پڑے گا ہوتا ہے کہ باور کب پیدا ہوا اکوور کب مرے رانہ سنگا کیلو دھومے کیا ہوا مانا پر طرف کون تھے وہ کچھ نیا اتحاس جوڑنا چاہتے ہیں وہ کوئی اتحاس نہیں بنا رہے ہیں ان کے من میں لگتا ہے کوئی اتحاسی خیصلہ لے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے گوھر سے پورے کے پورے انرسی کی یوجنہ کو آسام میں انرسی کی مانگ تھی آسام کے لوگ انرسی مانگ رہے تھے کیونکہ وہاں پر یہ بحث تھی انسائیڈر اور آؤسائیڈر کا جب انرسی کی مانگ آسام میں چاہ رہی تھی سپریم کورٹ کا انٹرگنسن آیا تو یہ دیماغ میں ایک آئیڈیا سوجھا کہتے ہیں انہیں سوجھا آئیڈیا سوجھ گیا کہ پورے دیس میں انرسی لاغو کر دیتے ہیں پورے دیس میں انرسی لاغو کر دیں گے لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ریجلٹ میں کیا آنے والا ہے دیس کا اتحاس پڑھا ہوتا تو مانوم ہوتا کہ پارٹیشن کے وقت چاہے سیتالیس ہو یا اکھتتر گرام مسلمان جہاں بھارت میں آئے تھے جو بات ابھی امیت سوڑ پرلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کے بول رہے ہیں لیکن اس میں ایک کو نئی بات جوڑ رہے ہیں کہ پروسی دیشوں میں جن کے ساتھ دھارمی کا دھار پیاتیا چار ہوا ہے اس کی وجہ سے جو لوگ بھارت آئے ہیں تو میں ایک اتحاس ان کا بتا دیتا ہوں سیتالیس میں جب انگریج بھارت چھوڑ کر کے جا رہے تھے تو ساور کرنے انگریجوں کو چٹھی لکھی اور ساور کرنے چٹھی میں لکھا کہ دیش چھوڑ کر کے مت جائیے آپ دیش چھوڑ کر کے چلے جائیں ہیں تو مسلمان اس دیش کو واپس کبجہ کر لیں گے آپ ایسا کیجئے کی اپنے کوڈینیشن میں نیپال کے راجہ کو بھارت کا راجہ بنا دیجئے کیونکہ نیپال ایک ہندو راستہ ہے یہ اتحاسی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے دماغ میں یہ ہندو مسلمان کی نفرت کی راجنیتی کوئی نئی نہیں ہے ہر بار انہوں نے یہی کیا ہے اور آج سنسن میں کھڑا ہو کر کہ ہمیسا کہہ رہے تھے آپ نے ان کے بھی لگ رہا کہ ہمیسا تو کتنا سنتے ہیں کیا کیجئے گا ہمیسا نے سنسن میں یہی کہا کہ پانچ سال کے لیے جیت کر کے آئے ہیں سننا پڑے گا تو بس یہی بات میں ان کو ریوائنڈ کر دینا چاہتا ہوں ہمیسا تو کتنا چاہتا ہوں